بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک ایک نئے نسکے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کا نسکہ بواسری مسوں کے لئے ہے ایسے حضرات جن کو بواسری مسے ہوں جس بھائی کو بواسری مسے ہوں وہ اس نسکے کو ضرور استعمال کریں یہ سادہ سا نسکہ ہے لیکن معاملی سا نسکہ سمجھ کر اس کو ضائع نہ کریں انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی نسکہ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائی جو نماز نہیں پڑھتے خودارہ نماز سیکھیں خود بھی پڑھیں اپنے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو رشتداروں کو دوستوں کو سب کو نماز پڑھنے کی طاقت کریں نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا توفہ ہے اس نسکہ میں صرف دو ہی چیزیں شامل ہیں سوہاگہ ایک طولہ لے لیں اور اس کو بریاں کر لیں تاوے پر ڈال کر اس کو کھیل کر لیں اور اس کو بارک پیس لیں نمبر دو ہے رسونت وہ بھی ایک طولہ لے لیں اور اس کو الگ سے بارک پیس کر پاودر بنا لیں اور پھر کپڑے سے چھان لیں کیونکہ اس میں بعض مرتبہ تنکے یا کوئی درک کے پتے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کو صاف کر لیں بس دوہ تیارے دونوں کو آپس میں ملا لیں اور پاودر تیار کر لیں چاہیں تو اس کی پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں تیار کر لیں یا پھر ایسا ہی صفوف رکھ لیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح حاجت رفع سے فارق ہونے کے بعد ایک چھٹکی لے کر اس کو پانی کی مدد سے لیپ تیار کریں اور انگلی کی مدد سے مقد کے اندر تک ایک اچھ اندر تک لگا لیں یا جہاں جہاں مسے ہیں اندر لگا لیں اگر باہر مسے ہیں تو اس پر بھی لگا لیں دوستو اس میں تھوڑی سی جلن محسوس ہوگی گھبرانے کی پریشانے کی کوئی بات نہیں ہے تو چند یوم استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ مسے خوشک ہو کر گر جاتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ پریش ہے کہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ تیز مسالے دار کھانے مرچوں کا اور زیادہ نمک کا پریش ہے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا انشاءاللہ اللہ باہر سری مسے خوشک ہو کر گر جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ